سینکتراشت کے آتنکیوں کے لسٹ میں تالیبان کا مکھیا 15 اگست کو تالیبان نے کابل کو اپنے ادھین کیا اور اس کے 22 دن بعد یعنی 7 ستمبر کو اپنے سرکار کا اعلان بھی کر دیا اور تالیبان سرکار کا مکھیا بنا ملہ محمد حسن اخند جو خود سینکتراشت کے آتنکیوں کے لسٹ میں شامل ہے آپ گودادی کی اخند تالیبان کی 1996 سے 2001 والی سرکار کے دوران بھی منتری تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اخندی تھا جس نے 2001 میں بالیان پرانت میں بدھ کی پرتیمائیں توڑنے کی منظوری دی تھی اور اس آدیش کو اس نے اپنی دھارمک ذمہ داری بتایا تھا اب جب کسی سرکار کا مکھیا ہی اتنا بڑا آتنکی ہو تو اپھر سرکار کے منتری کیسے ہوں گے یہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں شریعہ کانون سے چلے گی تالیبان سرکار تالیبان لگاتار کہتا آیا ہے کہ وہ اسلامی امیرات آف افغانستان کے سرکار کو شریعہ کانون کے حساب سے چلائے گا تالیبان شریعہ کانون کا ہی سہارہ لے کر پروڑتا کی ساری حدیں پار کرتا ہے مہلاؤں کی نا کاٹنے سے لے کر آنکھ نکالنے تک تالیبان اپنے پروڑتا کے لیے شریعہ کانون کا سہارہ لیتا ہے عربی میں شریعہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ شریعہ کو اسلامی کانون بھی کہا جاتا ہے قرآن حدیث اور پیغمبر محمد کی سنتوں پر آدھارت نیتک اور کانونی ڈھاچے کو ہی شریعہ کہا جاتا ہے یعنی صاف اور سرل شبدوں میں کہیں تو قرآن حدیث اور پیغمبر محمد کی سنتوں پر آدھارت توڑ تریکوں کے حساب سے زندگی جینے کے تریکے کو شریعہ کہا جاتا ہے کیسے کام کرتا ہے شریعہ کانون قرآن حدیث اسلامی کے سکولرز اور سمودائے کی آمرائے کے آدھار پر شریعہ چلتا ہے حدیث کا سنکلن الگ الگ سموہنے کیا ہے اور اسلامی کے سکولرز کے نظریے میں فرق بھی ہو سکتا ہے اور اس لیے شریعہ کانون کہیں بے حد سکت اور کہیں کچھ نرم ہوتے ہیں اسلام میں پرمکروپ سے چار اسکول آف تھوٹس ہیں پہلا ہے ہنبالی یہ سب سے روڑی وادی وچار دھارہ ہے اس سے وہابی اور سلافی شاکھائیں نکلتی ہیں اور ہنبالی کو ہی سعودی عرب اور تالیبان اپناتے ہیں دوسرا ہے ہنفی یہ سب سے ادھاروادی اور ترکوں پر آدھارت وچار دھارہ ہے سینٹرل ایشیا ایجپٹ پاکستان بھارت چین اور ترکی کے سننے مسلم اسے مانتے ہیں تیسرا ہے سیفی اس کو انڈونیشیا ملیشیا ورنی داروسلم اور ساتھ ہی یمن میں اپنایا جاتا ہے چوتھا ہے جفری مکھی روپ سے شیعہ بہل ایران میں اپنای جاتی ہے شریعہ قانون اتنا سخت کیوں ہیں اب بات کرتے ہیں آخر شریعہ قانون اتنا سخت کیوں ہیں تو چلیے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں شریعہ میں اپنادوں کو دو کٹیگری میں باتا گیا ہے پہلا ہے حد اور دوسرا ہے تجیر حد میں گمبھیر شرنی کے اپناد آتے ہیں ان کے لیے سجا بہت سخت ہے جیسے چوری اور عویت سمبند وہیں تجیر میں سجا کا فیصلہ نیائی ادیش کے بیویک پر چھوڑ دیا جاتا ہے آپ کو دادے حد کٹیگری کے اپنادوں کے لیے کئی دیشوں میں اپنادے کے ہاتھ کار دی جاتے ہیں یا پھر سریعہ پتھروں سے مرنے تک مارا جاتا ہے حالکہ اس سجا پر مسلم ودوانوں کی رائے بٹی ہوئی ہے کن دیشوں میں لاغو ہے شریعہ قانون اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کن دیشوں میں شریعہ قانون لاغو ہے تو اس میں شامل ہے مصر، ایران، بہرین، ایراغ، افغانستان نائزیریہ، سودان، سعودی عرب، یمن مالدیب، انڈونیشیا، ملیشیا، برونی، یو آئی، کتر اور پاکستان جہاں پر شریعہ قانون لاغو ہے جانکاروں کی مانے تو تالیبان راج میں نیائے پالی کا سیدھے سپریم لیڈر کے اندرکام کرے گی سپریم لیڈر ہی چیف جسٹس کی نکتی کرے گا چیف جسٹس سیدھا سپریم لیڈر کو ریپورٹ کرے گا ایران میں بھی چیف جسٹس کے پاس گارجین کاؤنسل کی سدیسوں کو بھی نکت کرنے کا ادھکار ہوتا ہے اور ایسی ہی ویوستہ تالیبان اپنا سکتا ہے دو طرح کی کوٹ ہو سکتی ہے مانا جا رہے کہ تالیبان راج میں دو طریقے کی کوٹ ہو سکتی ہے ایک پبلک اور دوسری شریعہ شریعہ کوٹ میں جہاں مسلمانوں سے جڑے مانو کی سنوائی ہوگی تو وہیں پبلک کوٹ میں دوسرے دھرموں سے جڑے لوگ سنوائی کے لیے جا سکتے ہیں بہرحال تالیبان کہہ تو رہا ہے کہ وہ شریعہ قانون پر چلے گا لیکن شریعہ قانون کے نیم کیا ہوں گے یہ خود تالیبان کے نیتا ڈیسائیڈ کریں گے اور ایسے میں لوگوں کے ساتھ کیسی زیادتی ہونے والی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسپیشل ڈسک ٹوٹل ٹی وی